سیکریٹ واریئرز کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے نیک فیوری نے اپنے سارے کے سارے پرانے ہاولنگ کمانڈوز کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ہے اور ان سب کی مدد سے انہوں نے جو ہے ایک زوردس قسم کے ہائیڈرہ بیس کے اوپر اٹیک بھی کیا ہے لیکن اب اس پورے کے پورے قصے کو ہمیں فلیش بیک کے ذریعے دکھائے جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ ڈم ڈم ڈگن اور ایجنٹ سٹویل جو کی نیک فیوری کے ساتھ مین آدمی تھے ان لوگوں کو یو این کے اندر بلائے گیا ہے ان سارے کے سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کہ آخر کار وہ چائنہ کے اندر گھس کے اس طرح کے آپریشنز کیوں کر رہے تھے بینہ کسی گورنمنٹ کے اجازت کے اور اسی طرح ہم دیکھ رہے کہ یہ سارا کا سارا کیس چل رہا ہے اور اسی کیس کی آباگی سنوائی چل رہی ہے تو اب آگے تو دوبارہ ہم دہ یونائیٹی نیشن سیکیوریٹی کاؤنسل کے اندر ہی شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ایکسکیوز می کیا آپ اپنی اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں تو ڈم ڈم بولتا ہے کہ آپ نے ہمیں جو سنا ہے بلکل ٹھیک کہتے ہو سنا ہے تو وہی سے یونائیٹی سٹیٹس کے امبیسیڈر کہتی ہیں کہ نہیں نہیں آئے شیوریو کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی اس بات کا منشن نہیں سنا تو وہی سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے ہمارے پہلے جو انفورمیشن تھی وہ صرف آپ کی کیپچر تک ہی لیمیٹیڈ تھی ہمیں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ اور کیا کیا چیزیں کری ہیں ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ آپ چائنیز ٹیلیٹی کے اندر گھس کے ہالنگ کمانڈو یعنی کہ اپنی کمپنی پی ایم سی کی مدد سے انویجن کر رہے تھے تو وہی سے سٹویل بولتا ہے کہ ویل آپ اس بارے میں جانتی ہیں کہ اگر ہم اتنا بڑا کوئی قدم اٹھائیں گے تو اس کے پیچھے کوئی نگوی وجہ تو ضروری ہوگی یہ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ شاید چائنیز جو ہے وہ ہمیں ان ساری کے ساری ٹیکنالوجی کو ہتھیانے نہیں دے رہی تھی جو کہ ہمارے ہیلی کیریئر کے ڈیمیج میں ہمیں لے جانی چاہیی تھی اپنی ساتھ وہی سے وہ ڈمڈم نگن بولتا ہے ویسی بھی اگر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے تو پھر تمہارے لیے ان ساری کے ساری باتوں کے اوپر آواز اٹھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیا میں نے ٹھیک کہا ہے ایمبیسیڈر تو وہی سے وہ لوگ بولتا ہے کہ تو آپ لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس پورے کی پورے ہائیڈرہ بیس کے اوپر اٹیک کرا تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کی فورسز بھی ڈسٹرائی ہو گئی تھی تو وہی سے وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا ہوا ضرور تھا لیکن ٹھیک اس وقت نہیں بلکہ اس کے بعد اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم شیدہ چائنہ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جو کہ ہیلز ہیون ہائیڈرہ کا بیس نمبر ایٹ ہے اور یہ دیکھ ہفتے پہلے کی کہانی جو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلی کیریئر کی مدد سے وہ لوگ اس پورے کی پورے بیس کو دولا کے راکھ کر رہے ہیں تو اس کو ڈسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہی سے ان کے جو سارے کے ساتھ ہوتے وہ چلاتے ہیں کہ ہائیڈرہ نے اپنی ڈیفنس کو زبردست طریقے سے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو وہی سے سٹ ویل بولتا ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر فوکس کرو اور وہی پہ فائر کرتے رہو اور دوسرے والے ہیلی کیریئر کو بھی کہو کہ ہمارے ساتھ ایک ہی جگہ پہ ٹارگٹ کرے ڈمڈم ہم نے ان کی پوری کی پوری اٹینشن کو گریب کر لیا ہے اب جاؤ اور جا کے اچھی طریقے سے ہنڈ کرنا شروع کرو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈمڈم ڈوگان اور یہاں پہ جو الیکسینڈر پیئرس جو کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں وہ اپنی گراؤنڈ ٹیمز کی مدد سے پورٹل کھول کے سیدھا ہائیڈر بیس کے اندر جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان ہیلی کیریئرز کے جیسے سارا کا سارا دھیان سب لوگوں کا ان کے ہیلی کیریئرز کی طرف ہی ہے اور وہیں سب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح آگے بڑھتے ہیں ڈمڈم ڈوگان اور سارے کے سارے جو ہالنگ کمانڈوز ہیں اور وہ ان کے اندر سے بیس میں جا کے ان کو ختم کرنے کے لگے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو دوسری ٹیم نظر آ رہی ہے جو کہ بلیک ٹیم ہے الیکسینڈر پیئرز کی وہ بھی کافی طرح پاہفول اور شاندار نظر آ رہی ہے جن کے الگ الگ میمبرز کی اپنی الگ الگی پاورز ہیں کہ یہ تو وہی خطرناک قسم کی کریچرز ہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی کریچرز کو اور بھی زیادہ بنا رہی ہیں پور باسٹرڈز لیکن اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اب ان لوگوں کو زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے اپنے بوم کو یہاں پہ لگا دیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ لوگ ایک بہت بڑا سائز کا بوم لگاتے ہیں اور اس پورٹر کی مطلب سے نکلتے ہیں فوراں وہاں سے اور اس طرح وہ پورے کے پورے ہائیڈرہ بے اس کو اڑا کے راکھ کرتے ہیں جس کی کہانی ہمیں ابھی سن رہے تھے لیکن اسی طرح ہماری کہانی دو ہفتے پہلے شیفٹ ہوتی ہے اسی ہاؤلنگ کمانڈوز کی ریونین کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیف روجرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دارو وغیرہ چل رہی ہے اور یہ پورا کا پورا ایرا بس ہمیں اسی لیے دکھائے جا رہا ہے تاکہ ہم یہاں پہ ہاؤلنگ کمانڈوز کی تھوڑی سی ہسٹری کو جان سکیں اور کیاپٹین امریکہ کا کیا رول تھا کتنے زیادہ وہ ہیروئیک تھے اور ان کے ہیروئیزم کی وجہ سے یہ پورے کے پورے ہاؤلنگ کمانڈوز جو ہیں وہ ابھی بھی اتنے زیادہ زبردست قسم سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے اندر ابھی بھی وہ ساری کی ساری سٹیجیٹیز موجود ہیں جو کہ ان کے پاس ورڈ وارڈ ٹو کے ٹائم پہ ہوا کرتی تھی لیکن ان کے یہاں پہ ساری کی ساری باتیں اتنی زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہیں جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں تو آپ ان کے پینلز کو دیکھ کے سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ پرانے کچھ قصے کہانی سنا رہے ہیں اور وہ کیپٹین امریکہ کے قصے سنا رہے ہوتے گئے کہ اس طریقے سے انہوں نے اگنازی کے موپے زبردست طریقے سے پنچ مارا تھا تو سب وہاں پہ زور زور سے ہسنا شروع کرتے ہیں اور شیرن پوچھتی ہے تو کیا یہ ٹرو سٹوری ہے تو سٹیو بولتے کہ اور نہیں تو کیا تو شیرن بولتے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا تو وہی سے نکفیوری بولتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے بعد ہم نے سارے کے سارے نوازیوں کو گولی سے مار کے ختم کر دیا تھا لیکن اس پوری کی پوری کہانی کا سب سے دہ امپورٹنٹ پارٹ یہ نہیں ہے اس کہانی کا جو اگلہ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ہی دن ہالنگ کمانڈوز کو ان کو اپنے نئے آرڈرز مل گئے اور کیپٹین امریکہ کو بھی اور وہ آخری بار تھی جب وہاں لوگیں کمانڈوز کیپٹین امریکہ کے ساتھ کسی مشن پر گئے تھے اور اس کے بعد ہم اپنے رستے اور کیپٹین اپنے رستے یعنی کہ پچھلے کچھ پچاس سالوں کے لیے وہ برف کے اندر جم گئے تھے اور ہم نے اس پورے کے پورے ٹائم کے اندر کیپٹین امریکہ کو بہت زیادہ مس کرا ہم جانتے تھے کہ کیپٹ کے جانے کے بعد ایک پورا کا پورا ویکیوم کریئٹ ہو گیا تھا ہم لوگوں کی بیچ میں ہمیں اس بات کی کافی زیادہ خوشی ہے سٹیف کہ تم واپسی لوٹ آئے ہو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب اپنے گلاسز کو وہاں پہ چیئر کرتے ہیں سٹیف روجرز کے لیے اور اسی طرح ہم دوبارے سے وہی پہ چائنہ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں دیر ہفتے پہلے جہاں پہ اس پورے کے پورے ہائیڈرہ کو بیس کو برباد کرنے کے بعد وہ سب اپنے کوئن جیڈز اور ہیلی کیریئرز میں بیٹ کے یہاں سے نکلنے کی تیاری کاری رہے ہوتے ہیں لیکن وہیں سے الیکزینڈر آتا ہے ڈمڈم کے پاس اور کہتا ہے سو اس کے اندر کافی مزہ آیا تو ڈمڈم بولتا کہ میرے خالصے میں ایسے نہیں بولنا چاہیے پیرز لیکن کم سے کم سونے سے تو یہ بہتر ہی کام ہے تو وہیں سے الیکزینڈر بولتا ہے تو تم اندر موجود تھے کیا میں نے ٹھیک کہا تو ڈمڈم بولتا ہے کہ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے تو الیکزینڈر بولتا ہے کہ آخر کار نک فیوری کو کیسے پتا تھا تو ڈمڈم بولتا ہے کہ ان کو کیا پتا تھا تم کیا باتیں کر رہے ہو تو الیکزینڈر بولتا ہے کہ وہ آخر کار کیسے جانتے تھے کہ اس بیس کے اندر بولو کیا چیزیں بنا رہے ہیں ان کو کیسے پتا تھا کہ یہاں پر کیا کیا utilis ہونے والی ہیں اور ایسا لگا تھا کہ ہم سب اس کیلئے پہلے سے پریپئر ہو کر آئے ہیں بلکل تو اسے ڈم ڈم بولتا کہ دیکھو بچے تم شاید نکفیوری کو جانتے نہیں ہوں لیکن وہ ہمیشہ ہر چیز کو جانتے ہیں تو ڈم ڈم بولتا کہ اچھا تو مطلب یہی ہے کہ تم ہی وہ ڈبل ایجنٹ تھے جو کہ ہائیڈرا کے سارے کے سارے رازوں کو نکال رہا تھا تو ڈم 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 بولتا کہ دیکھو جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے میں نکفیوری کے ساتھ اتنا زیادہ کلوسوں میں لگتا ہوں لیکن میں کبھی ان کے ساتھ اتنے زیادہ قریب نہیں ہوا ہوں جس طرح سے وہ تمہیں آرڈرز دیتے ہیں اسی طرح مجھے بھی میرے آرڈرز ملتے ہیں اور میں بینہ کسی سوال جواب کے ان کے سارے کے سارے آرڈرز کو فالو کرتا ہوں جو مجھے کرنے کے لیے کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں اور ایسا میں کیوں کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کے پر ٹرسٹ ہے کیونکہ میں نے ان کے سالوں کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اچھی ہی وجہ ہوتی ہے اور یہی میری لئے بات کافی ہے اور مجھے ان سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میرے خیال سے تمہاری لئے بھی یہ بات کافی ہونی ہی چاہیے تو الیکزینڈر بولتا کہ تم کچھ زیادہ ہی ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے اور ڈمڈم اپنا سر ذرہ جھکا کے رکھو تو ڈمڈم بولتا کہ میں تو اپنا سر وہیں پہ رکھوں گا جہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو میں اپنے سر کی پرواہ کرنی چاہیے کیونکہ نہ جانے اب تمہاری ٹیم کو نکفیوری کہاں بھیج رہے ہیں کیونکہ میری ٹیم کا کام تو آج یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی وہاں پہ الیکزینڈر جو ہے اس ہیلی کیریئر کے اپر سے اپنی ٹیم کو لیتا ہے اور ایک جہاز کے ذریعے وہ ان سے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے آرڈرز ہلے گئے اور ڈمڈم ڈگن کو کچھ اور کرنا ہے تو اسی طرح ہم لوگ دوبار سے انہوں یونیٹی نیشن کے اندر ہی شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اپی بھی ساری کے ساری بحیث چل رکھی ہے اور وہیں سے وہ ایمبیسیڈر بولتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ الزام لگائے چاہنا ایمبیسیڈر کے اوپر اور ان کا کوئی جواب یہاں پہ آیا نہیں اور خاموشی چل رہی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس سارے کے سارے ماملے کے بارے میں جانتے ہیں تو اس لیے اب ہم اس والے ماملے کو سائٹ پر کر کے اپنے اگلے ماملے کی طرف آتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ضروری بھی ہے جو آپ نے پیچھے ایک پروجیکشن دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ملٹیپل لوکیشنز کو ٹارگٹ کر کے ہائلائٹ کیا گیا ہے کیا ان سارے کے سارے لوکیشنز میں آپ کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے تو وہی سے سٹویل بولتا ہے کہ نہیں مام لیکن وہی سے یونائٹی کینگم کے ایمبیسیڈر بولتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دیڑھ ہفتوں سے جب سے آپ لوگ ہمارے کسٹرڈی کے اندر کیپچر کیا گیا ہے آپ کو تو یہ وہ سارے کے سارے ہائلائٹڈ لوکیشنز ہیں جہاں پہ ملٹری کے خطرناک قسم کی ایونٹس ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی بلکل ویسے ایونٹس ہوئے ہیں جس طرح آپ کی ٹیم نے چائنہ کے اندر کیا تھا تو کیا آپ اس کے پر تھوڑی سی روشنی دالنا پسند کریں گے تو سٹویل بولتا ہے کہ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن ڈمڈم بولتا ہے کہ شور ہم اس کو بتا سکتے ہیں تو سٹویل بولتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ بات یہاں پہ کرنی چاہیے تو ڈمڈم بولتا ہے کہ نہیں میرے خیال سے ان لوگوں کو یہ بات جاننی ہوگی ذرا ان کی طرف سے دیکھو کیا تم نے اس سے پہلے ایسا گروپ آف سوٹس کو دیکھا ہے جن کو اتنی زیادہ انلائٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ہم ہی دے سکتے ہیں تو میں اس سے سٹویل بولتا ہے کہ ایمبیسیڈرز اس وقت جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ ایک اتنی بڑی پرابلم ہے جتنا آپ اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور اسی طرح ہم دوبارہ سے وہیں ہالنگ کمانڈوز والی ریونین کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ نک فیوری بیٹھ کے الگ سے شرابی جوئے کر رہے ہوتے ہیں اور ڈمڈم ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سب یہاں پہ جو ہیں بیسیکلی اپنی کول کول پرانی سٹوریز کو شیئر کر رہے ہیں اور اگلی کہانی جو نکلنے والی وہ بیسیکلی تمہارے آئی پیچ کے بارے میں نکلنے والی ہے تو نک بولتا ہے کہ اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ جب بچوں کو یہ بات بدا چلی گی تو ان کو ایک بہت بڑا شاک لگنے والا ہے تو نک فیوری بولتا ہے کہ چلو پھر بچوں کا دل نہیں توڑتے ہیں ڈمڈم ان کو اپنی سٹوریز بنانے دو اور ان کی سٹوریز سے مدہ لیتے ہیں مجھے بس یہ بتاؤ کہ ایزی نے کس چیز کے اوپر پیسہ لگایا ہے تو نک فیوری بولتا ہے کہ اس نے روٹن برگ والی سٹوری کے پر پیسہ لگایا ہے تو نک فیوری بولتا ہے کہ چلو پھر ہم روٹن برگ والی سٹوری کو یہ بنا دیتے ہیں تو دمڈم بولتا ہے کہ تم جانتے ہونا کہ مجھے تمہیں مار دینا چاہیے تھا تو نک فیوری بولتا ہے کہ ہاں لیکن وہ میرا وقت نہیں تھا مرنے کا کیونکہ اگر میرے مرنے کا وقت ہوتا تو چاہے میں کچھ بھی کر لیتا لیکن بچ نہیں باتا لیکن اسی طرح ہم دوبارہ سے چائنہ کے پاس ہی شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ہیلی کیریئرز نکل کے ڈمڈم ڈگرن اور ایجنٹ سٹویل یہاں سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن بتاؤ کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور اسی طرح وہاں پہ سارے کے سارے ایجنٹ بتا دیں کہ اس وقت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں ہم لوگ بالکل کلیر ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ ان سے ڈمڈم بولتا ہے کہ میرے خال سے ہمیں سوچ رہا تھا کہ جب ہم واپسی جائیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے مطلب ہمیں گریل آؤٹ کرنا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا واقعی میں تو کہتا ہے کہ اور نہیں تو کیا ہمیں جویں کچھ ریبز وغیرہ کو بنانی چاہیے اور تمہاری فیملی ریسیپی کو استعمال کرنا چاہیے تو کہتا ہے کہ وہ تو تم میرے ڈیڈی کا سیگرٹ سوس استعمال کرنا چاہتے ہو تو کہتا ہے کہ ذرا سوچ کے دیکھو گے بیر باوی کیو ریبز یعنی پرانے وقتوں کی طرح لیکن وہیں سے ایرک چلاتا ہے ذرا ایک میرے مجھے کوئی چیز بتا چلی ہے لیکن یہ ایک چیز نہیں بلکہ ملٹیپل چیزیں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ 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 جو کہ ان کے دونوں کے دونوں ہیلی کیریئرز کو بھون رہا ہوتا ہے لیکن وہیں سے ڈمڈم آتا اور پوچھتا ہے کہ جہاز کا سٹیٹس بتاؤ تو کہتے ہیں کہ جہاز کا سٹیٹس بالکل ٹھیک ہے ہمارے ایک جہاز الیارچ جو تھا اس کی شیلز کو تو فورن سے اوپر کر دیا گیا اور وہ بھی ایٹی پرسن کے پر موجود ہیں تو ڈمڈم بولتا ہے کہ اور ایرگوناٹ اس کا کیا حال ہے تو وہیں سے ایرک بتاتا ہے کہ ایرگوناٹ اس کی حالہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے وہ جو ہے کریش ہونے والا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ذراصل اس میں سے ہی جو ایک ہیلی کیریئر ہوتا ہے اس کی شیلز وقت پہ آن ہو گئی تھی اور اس لیے وہ بجھی ہے لیکن دوسرے ہیلی کیریئر کے اوپر اتنا خطرناک حسم کا حملہ کیا گیا ہے کہ وہ کریش ہو رہا ہے تو وہیں سے ڈمڈم بولتا ہے کہ تو بتاؤ کہ اب ہم اس میں آگے کیا کر سکتے ہیں تو وہیں سے وہ بولتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم مکمل طور پر پک چکے ہیں ہم بس ایک چیز کر سکتے ہیں کہ میرے خالصے میں یہاں سے بھاگنا ہوگا تو سٹ پھر بولتا ہے کیا ہمیں ریٹریٹ کرنا چاہیے تو گے بولتا ہے کہ اس والے جہاز کے اندر ہمارے سب سے زیادہ کامپلیمنٹ ہے یعنی کہ 320 لوگ اس جہاز کے اوپر موجود ہیں ڈمڈم بولتا ہے کہ ہم یہاں سے پھر کہیں نہیں جانے والے ہمیں یہی پہ رکھ کے ان سے مقابلہ کرنا ہوگا گارڈ نوز کی ان کے ساتھ اور وہاں پہ کون کون آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ذراسل ان ساری کے ساری ہائیڈرا فورسز کو کوئی چھوٹا موٹا ہائیڈرا کا بندہ لیڈ نہیں کر کے لئے یہاں پہ آ رہا ہے ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے بلکہ وہ گورگن آ رہا ہے اور گورگن کے بارے میں آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے تو بی کنٹینیوڈ